اسلام علیکم پیارے دوستو امید کہ آپ خیرے سے ہوں گے ایک بار فیڈ صاحب کا سواگت ہمارا چینل پر آج سولہ دسمبر سادسات فلسطین اور اسرائیل کو لے کر بھی اپ ڈیٹ ہیٹ ویڈیو بہت ہی امپورٹینٹ ہے سب ہی چونی ہوئی خبریں ہیں اور کام کی ہیں تو آپ ویڈیو کو بھی نیس کیپ کے اندک بنے رہیے چینل پر نیس سبسکرائب کیجئے چلیے خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے اسرائیل فلسطین کو لے کر کل ہم نے یہ بولا تھا کہ ہم آپ کو شام کو ویڈیو دیں گے سپیشل لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ یدی ہم آپ کو پانچ خبریں بتاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پچاس خبروں سے گزرنا پڑتا ہے اور جس طرح کی دردناک خبریں آرہی ہیں تصویریں آرہی ہیں ویڈیوز آرہی ہیں وہ کہی نہ کہی اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہیں تو چلیے خبر پر آگے بڑھتے ہوئے یہاں پروبلم یہ ہے کہ کونسی خبر آپ کو دکھائے اور کونسی نہ دکھائے کیونکہ ہر دو تین پانچ منٹ کے بعد ایک نئی خبر آ جاتی ہے فلسطین سے لگتار جو ظلم ہے وہ لگتار جاری ہے اسرائیل کا اور اسرائیل نے جس علاقے کو سیف بتایا تھا ساؤت گازہ کا رافہ بورڈر کے پاس علاقہ جہاں کے لیے اسرائیل نے پہلے بولا تھا کہ فلسطینی وہاں چلے جائے ورنہ تو انہیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو رافہ بورڈر کے پاس ریفیوجی کیمپ بنا گئے ہیں لیکن اب انہی کیمپ کو نشانہ بنا جا رہا ہے یہاں پر ویڈیو کلپ میں دیکھیں یہ ایک خالہ ہے اور اس بچے کا پورا پریوار ختم ہو گیا ہے یہ ویڈیو ہم آپ کو وائس میں بھی دکھائیں گے اور آپ عرب میں رہتے ہیں تو تھوڑی بہت عربی ضرور سمجھتے ہوں گے آپ بھی سنیے اور سمجھیں جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ دے گی کہ کس طرح سے یہ اس لڑکی کی خالہ ہے جو کہ اس کو دلاسہ دے رہی ہے جبکہ اس لڑکی کا پورا پریوار جو ہے وہ حملوں میں اسرائیل کے ختم ہو چکا ہے ویڈیو دیکھئے لنے والا آپ نے انڈے کے اندر اکثر دیکھا ہوگا کسی بندے کو پکڑ کر جے شریرام کے نعرے لگوا جاتے ہیں یا پھر کبھی مسجد کے سامنے ہردنگ مجھا جاتا ہے کوئی ریاکشن مل جاتا ہے تو بات اور بڑھ جاتی ہے اور الٹا مسلمانوں کو جو وہاں کے لوکل کے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے سیم وہی چیز آپ کو یہاں پر دیکھئے فلسطین کے اندر جو اسرائیلی دہشتگرد ہے ایک مسجد کے اندر گھس جاتے ہیں جوتے پہن کر اور یہاں پر مائک کے اندر باقیدہ آزان جس مائک میں دی جاتی ہے ہنو کا ان کا ایک فیسٹیوال ہے کہیں کہیں سننے مارا ہے کہ یہ نیو یار ہے بہرحال جو بھی ہو ہنو کا سونگ یہ خبیص یہاں پر مائک پر گا رہا ہے دیکھئے تو شروع میں آپ نے ایک بچے کی ویڈیو دیکھی اب یہاں پر دیکھئے ایک طرف تو سعود عرب کے طرف سے مدد جا رہی ہے ایمبولنس جا رہی ہے میڈیکل ایکوکمنٹ جا رہے ہیں دیکھئے امریکہ نے کتنے خوبصورت اور پیارے پیارے کھلونے جو ہے وہ امریکہ سے بھیجے ہیں تیسرے شپ ازرائیل پہنچ چکے جس میں ہائی ٹیک میزائل یعنی جس سے معصوم بچوں کو قتل ہوگا اور یہاں پر ایک چیز ہمیں اور دیکھنے کو ملی بہت دنوں سے ازرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں آپ کو خبریں بتا رہے ہیں بننے والوں کی تصویریں بھی سامنے نکل کر آ رہے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر ایک بھی بندہ پچاس سال سے اوپر نہیں دیکھا گیا کوئی بوڑھا یدی آپ کو دیکھ جائے فلسطین کا جو کہ مارا گیا ہے حملوں میں تو ہمیں بھی کمیٹ نے بتائیے کیونکہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے سات اکتوبر سے گوزی میڈے یا پھر جو یوروپ کا میڈے ہے وہ بتا رہا ہے سات اکتوبر کی یہ بات نہیں ہے پہلے سے بھی بہت سے چیزیں چل رہی ہیں تو آپ کو کہیں بھی اس پوری جنگ کے دوران یا جو بھی تصویر آ رہی ہیں کہیں آپ کو کوئی بوڑھا بھی اکتی فلسطین کا نہیں دیکھے گا جو کہ کسی بھی انگل سے کسی بھی روپ سے آپ کو ویڈیو یا کسی فوٹو میں نظر آ جائے اسی خبر پر آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں یمن کی تو یمن نے کہیں نہ کہیں حالانکہ یمن کی کوئی اوقات نہیں ہیں ان پر ریسورسز بہت کم ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے حمد دکھائی اور عرب لیڈر جہاں پر مون پڑے ہوئے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں بعد میں امداد بھیج دیتے ہیں مدد بھیج دیتے ہیں یہاں پر یمنیوں نے آئل ٹینکر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے تین آئل ٹینکر ہٹ کر دی ہیں یعنی یہاں پر ایک طرح سے زرائل کی ناکبہ دم کر دیا ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑا پردرشن ہو رہا ہے یمن کے اندر فلسطین کے سپورٹ میں آپ دیکھئے ویڈیو کے مادیوں سے ساتھ تھی ساتھ یہاں پھر سے آپ کو یاد دلا دے آپ زیادہ تر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو وہ سعود عرب میں ہیں سعود عرب میں آپ کو ایک بچہ بھی کہیں کسی طرح کا پروٹیسٹ کرتا ہوا نہیں دکھ سکتا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پروٹیسٹ کی جازت نہیں ہے ایک بہت خوبصورت ویڈیو امریکہ سے نکل کر آ رہی یہاں پر دیکھئے ایک نیرمارڈ دین بلڈنگ جو کہ بلس بلڈنگ میں کام چل رہا ہے کرین اس کو اوپر لگی ہوئی ہے فلسطین کا جھنڈا لے کر یہ بندہ کرین پر چڑھ جاتا ہے اور ہائٹ دیکھئے کتنی زیادہ ہے اور وہاں سے جھنڈا لہرات ہے فلسطین کے سمرتھن میں تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں اور دوسرے طرف سعود عرب کا حال دیکھئے مدد جاری ہے سعود عرب سے وہ الگ بات ہے لیکن سعود عرب کے اندر اتنے بھی گٹس نہیں کہ وہ جو آئل کی سپلا ہی کم سے کم وہی روک دے دنیا بھر میں جیسے جیسے انٹرنیٹ بڑھ رہا ہے تھگوں کو کام بھی بڑھ رہا ہے اب یہاں دیکھئے عام طور پر تو ٹھگی ہوتی ہے ایم بیسی کے نام پر بھی ٹھگی ہونی لگی ہے یہاں پر کس نے ایم بیسی کے نام سے فیک اکاؤنٹ بنا رکھا ہے اور یہاں بھولے بھالی لوگوں کو خروج لگوانے کے نام پر یعنی کسی کا حروب ہو یا کسی بھی سمجھ سے ہمیں کوئی پرشان ہو سعود عرب کے اندر اس کا خروج لگوانگے اس کو انڈے بھیجوائیں گے وغیرہ وغیرہ تو یہاں دیکھئے ایک بندے نے ایم بیسی سے شکایت کی ہے ہم اس کے اوپر ایک سپیشل ویڈیو پوری انویسٹیگیشن کے ساتھ اور بنائیں گے فیلال شورٹ میں آپ کو سمجھا دے کہ انڈین ایم بیسی کے طرف سے کسی بھی درہا کوئی پیسہ نہیں ہی مانگا جزا خروج لگانے کے لیے چاہے آپ کا کام ڈیلے ہو رہا ہو چاہے دس مہینے میں کام ہویا ایک مہینے میں ہو یہاں پر ایک بندے نے اولیڈی بیس ہزار روپے بھیج دی ہے اور اور زیادہ پیسےوں کی اس سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو یہاں عام لوگوں کو سبھی کو سچرک ہونی کی ضرورت ہے کہ ایسے فروڈ کے چکر میں نہ پڑے ورنہ تو آپ کا پیسہ تو جائے گا ہی جائے گا کوئی بھی کام نہیں بنے گا سعودرب کے تبک ریجن میں پولیس ڈیپارنمنٹ کے ایک ٹیم نے نشا کرنے والا پاورڈر بیچنے کے الزام میں دو پاکستانیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ملزموں کے قبضے سے 394 گرام نشا کرنے والا پاورڈر برامت کیا جس کو وہ بیچنے کی تیاری میں تھے یعنی پیکنگ کر لیا تھا انہوں نے اور یہ بیچنے کی اس کو تیاری میں تھے کہ اس سے پہلے پولیس نے ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا فیلحال شروعاتی پوست آج کے بعد ان کا شعلان تحقیقات کرنے والی عباق کے حوالے کر دیا جہاں سے ان کے کیس کو فوجداری عطارت میں بھیجا جائے گا سعود عرب کی نجران ریجن سے ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہے قتلے کا حکم یہاں پر ہوا تھا اور جو بیٹے کا باپ ہے یعنی جس بیٹے کو قتلے کا حکم ہوا ہے اس کا باپ کافی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے بیٹے کی سزا ماف ہو جائے اور کافی کوشش یہاں گاہوالوں کے طرف سے بھی کی جاری ہے اور یہاں پر پوزیٹیو ریزلٹ دیکھنے کو ملا یعنی جو مقتول یعنی مرنے والے کا باپ ہے وہ آخر کارمان جاتا ہے اور اس کے سزا ماف ہو جاتی ہے ویڈیو دیکھئے واللہ العظیم واللہ العظیم نبیك مات وبردات کتک واللہ الحمد اختب لین واللہ الحلال لین واللہ الحمد محمومین واللہ الحمد اتمین ہم عند اللہ عندک تکفیہ واجمات کار یا راکان اليوم حمد کتل بالعلا زیران حمد موجع ویڈیق على الرجال قال انا کعما العایل ولرہ الہزیمہ ومن بلانی الخایف یضحک حجاجة یا لحمد بن غانب انتو في وجہ دامعة اتبیل بیسیر حافی واللہ حفاكم تو جیسے جیسے ہم آپ کو خبر بتا رہے ہیں ہر خبر میں پتہ چلتا ہے کہ سعودی رب کی طرف سے ایک اور جہاز پہنچ گیا ہے گزہ کے لیے یہاں اس خبر کے مطابق 28 جہاز رافہ بورڈر پر پہنچ گیا ہے گزہ میں جو جنگ سے پیڑی تھے جو جنگ سے پرباوی تھے ان کے لیے اس 28 جہاز کے اندر 15 ٹن سے بھی زیادہ سامان جس میں میڈیکل سامان کمبل وغیرہ بلینکٹ یا پھر جو بھی ضروری سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا وہ اس کے اندر لوڈڈ ہے اور یہ جہاز 28 ابھی ابو آریش ائرپورٹ جو کہ مصرک ائرپورٹ ہے وہی پہنچا ہے اس کے بعد زمینی راستے سے گزہ جاتا ہے کیونکہ گزہ کے اندر ایک بھی ائرپورٹ نہیں ہے تو تم آپ کو سعودی رب اور ایران کے رشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں سعودی رب اور ایران کے جو ریلیشن واسطہ استہ امپروف ہو رہے ہیں بہتر ہوتے جا رہے ہیں سعودی رب کی طرف سے عمرہ کے لیے ویزائی کھول دی گئی ہیں ایران نے بھی ایک تحفہ سعودی رب کو دیا ہے ایرانی گورنمنٹ کے طرف سے سعودی شہریوں کے لیے ویزا کی شرط ختم کر دی گئی ہے اب سعودیوں کو بھی ان 33 ملکوں میں شامل کر لیا گیا جن کے سیڈیزن بینا ویزا لیے ہی ایران جا سکتے ہیں جن 33 دیشوں کے لیے ایران نے ویزا کو فری کر رکھا ہے ان میں سے کچھ دیش اس طرح سے ہیں جیسے کی انڈیا روز یونائیڈٹ ایران بہرین قضار کوئیت اور لیبنام جیسے دیش اس کے اندر شامل ہے جس میں سعودی رب کو شامل کر لیا گیا لیکن یہاں پر حیران کرنے والی بات یہ ہے فری ویزا صرف ون بے ہیں یعنی ایران میں جا تو سکتے ہیں لوٹ نہیں سکتے لوٹنے کے لیے وہاں کسی ٹائپ کے کوئی ویزا لگے گی جس کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے ضرور خرج کرنے پڑیں گے تو آج کے اس نیوز بلوٹن کے آخری خبر ویڈیو آپ کو کیسے لگے کمیٹ میں بتائیں چینل پر نئے سبسکرائب کر لیں ملیں گے جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ